زندگی میں کامیابی اکثر انت اسرار لگتی ہے کچھ افراد سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور دیگر پیچھے رہ جاتے ہیں یقیناً قسمت اور جین زندگی کی کامیابی میں کردار ادا کرتے ہیں مگر آپ کے اپنے رویے بھی زیادہ کامیابی کو یقینی بناتے ہیں اگر تو آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسے افراد کا جائزہ لے جو اس مقصد میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں یہاں ہم نے اپنی محنت کے بلپوتے پر عرب پتی بننے والے افراد کی آدھات کا ذکر کیا ہے جن کو جان کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کامیابی کے لیے زندگی میں دھماکہ خیز تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس چند معمولی چیزوں کو اپنا کر روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنانے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب کامیاب افراد کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی خود کلامی سے نہیں قبراتے کیا آپ کو معلوم ہے کہ خود کلامی کرنے والے افراد اکثر بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں کم از کم سائنس کا تو یہی ماننا ہے در حقیقت مختلف چیزوں کو اونچی آواز میں دھورانا دماغی کرکردگی کو بہتر بناتا ہے جس سے لوگوں کو مختلف کاموں میں مہارت بڑھانے میں مدد ملتی ہے کامیاب لوگ مراقبہ کرتے ہیں سائنس کا کہنا ہے کہ مراقبے سے متعدد ذہنی اور جسمانی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے یاداشت میں بہتری سے لے کر جسمانی دفاعی نظام میں اضافے تک تویٹر کے چیف ایگزیکٹیو جیک ڈور سے لے کر امریکی میڈیا کی عرب پتی خاتون اوپیرا وانفر تک سب روزانہ مراقبے کی مشک کرتے ہیں اور اسے اپنی کامیابی کے لیے ایک اہل ذریعہ مانتے ہیں کامیاب لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں یقیناً کامیاب افراد بھی عام لوگوں کی طرح جذباتی ہوتے ہیں مگر وہ جذبات کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر پاتے ہیں ذہنی طور پر مضبوط افراد آگاہ ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے خیالات اور روئیوں سے وہ جذبات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کامیاب ترین افراد کے اندر ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ متعلیہ پسند کرتے ہیں دنیا کے پیشتر کامیاب ترین افراد متعلیہ کے شوقین ہوتے ہیں جیسے مارک زکربرگ نے دو ہزار پتنا کا سال کتابوں کے لیے وقف کیا بل گیٹس کی یہ محبت تو بچپن سے ہے اور ایسے ہی متعدد نام اس فیرست کا حصہ ہے کامیاب لوگ اپنے خواب کا تاقب کرتے ہیں ایپل کے شریک بانی سٹیف جابز نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جس مقصد سے آپ کو محبت ہے آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی مقصد تلاش نہیں کر پاتے تو اسے دریافت کرنے کی کوشش کریں اور خود کو روکے نہیں دیگر ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی میں اس صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کام سے جڑا رہے جو وہ پسند نہیں کرتا کامیاب لوگ دوسروں تک اپنے خیالات واضح انداز میں پہنچاتے ہیں ترحقیقت زندگی میں کامیاب افراد دوسروں سے بہت جلد گھلنا ملنا اور بات کرنا جانتے ہیں اور اسے بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام بھی کرتے ہیں ہر کوئی اپنی کمیونکیشن کو بہتر بنا سکتا ہے جس کے لیے کسی سے بھی مت لی جا سکتی ہے کامیاب افراد معمول کے تحت زندگی گزارتے ہیں انتہائی کامیاب افراد کی ایک مشترک عادت ایک معمول کے مطابق زندگی گزارنا ہے ایسے افراد کا کہنا ہے کہ چاہے ہم کہیں بھی ہوں گھر پر ہوتل پر یا دفتر وغیرہ ہم اپنے لگے بندے معمولات تک محدود رہتے ہیں کامیاب افراد نظم و ضبط پسند کرتے ہیں ڈسپلن یا نظم و ضبط خود پر کنٹرول سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنی منفی چیزوں پر زیادہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر انسان اپنی ذات کو ہی فتح نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کیا کرے گا زندگی میں کامیابی کے لیے آسان بنیادی فارمولہ ہے کہ بجت زیادہ خرچ کم مگر کم خرچ کرنے کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے نظرین کامیاب افراد اپنے لیے تنہا رہنے کا وقت نکالتے ہیں تنہائی آپ کو ترقی پر توجہ مرکوز کرنے میں ملد فرام کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں تخلیقی اور دیگر صلاحیتوں کو بھی تقویت ملتی ہے کامیاب افراد مضبوط قوت فیصلہ کے مالک ہوتے ہیں کامیابی کی منازل تہہ کرنے والے سیکڑوں افراد کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے فیصلے کرنے سے اشک جاتے نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ کرنا کوئی فیصلہ نہ کرنے سے باہرحال بہتر ہوتا ہے اسی طرح کامیاب لوگ کوئی کام ادھورہ نہیں چھوڑتے بیشتر افراد آغاز تو اچھا کرتے ہیں مگر اختتام کرنے میں ناکام رہتے ہیں لوگ شکست کے ابتدائی آثار دیکھ کر حمد ہار دینے کے آدھی ہوتے ہیں تو لہٰذا کبھی اس وقت تک نہ رکھیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے بیشتر کامیاب افراد میں اپنی ناکامیوں کا سامنا کرنے اور ان پر کابو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے کامیاب لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں کوئی بھی شخص کامیابی سے لطف اندوز اچھی صحت کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر آپ زیادہ کھانے منفی خیالات اور ورزش سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ان آدات کو ترک کرنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان پر خود آپ کا ہی اختیار ہوتا ہے کامیاب لوگ حاسد نہیں ہوتے اگر آپ کامیاب بھی ہو جائے اور ہمیشہ دوسروں کی کامیابیوں سے موازنہ کرتے رہیں تو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی اسی طرح کامیاب لوگ تنگ نظر نہیں ہوتے تنگ نظری یا محدود ذہنیت کا حامل شخص کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتا در حقیقت آپ کو دوسروں کے خیالات کو کھلے ذہن سے سننا ہوتا ہے نئے خیالات کا تصور اور جدت لانا ہوتی ہے اور کامیاب افراد کی سوچ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کامیاب افراد کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ خطرات سے گھبراتے نہیں ہیں ایسے افراد کے اندر اتنی جرت ہوتی ہے کہ خطرنات ترین کاموں سے بھی خوف زدہ ہوئے بغیر انہیں کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں خوف ایسی چیز نہیں جو بہت مشکل حالات میں آپ کے اندر ابرے در حقیقت لوگوں کے سامنے بولنا یا ترقی کے لیے کچھ نیا کرنا بھی خوف زدہ کر دیتا ہے اگر آپ اس ڈر کو کچھ نہ کرنے کے جواز کے طور پر استعمال کریں تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے نظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا